کہ ہر دربے گناہگاروں کو عزت نہیں ملتی ملتی بھی ہے تو حسبے ضرورت نہیں ملتی جو فاطمہ زہرہ کے دولاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی جو فاطمہ زہرہ کے دولاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی وہ اور ہوں گے جو تیروں کمان رکھتے ہیں حسین والے ہتیلی پہ جان رکھتے ہیں وہ اور ہوں گے جو تیروں کمان رکھتے ہیں حسین والے ہتیلی پر چان رکھتے ہیں یزیدیت کا نہیں کوئی بھی زمانے میں حسین آت بھی خاندان رکھتے ہیں یزیدیت کا نہیں کوئی بھی زمانے میں حسین آت بھی خاندان رکھتے ہیں آئی حضرات وقت بہت کم ہے میں سیدی آقائی مولائی حضرت سید فاضل میاں صاحب اللہ کا خیر مقدم نارے سے کریں نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت عرص جیلانی مسلکِ عالی حضرت الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لا ومن یضلله فلا هادی لا واشهدوا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشهدوا ان محمد عبده ورسول بیلعالمین بادائی توحید کے متوالو شمِ رسالت کے پروانو وصو خاجا اور اولیاء اکرام کے دیوانو جھوم جھوم کر با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللہ اللہم صلی علیہ وسیعینا وحبیبنا وقریبنا وغوثنا وغیاصنا ومرشدنا وملجانا ومعوانا ومولانا محمد معدن الجودی والقرب صلات و سلام علی کے یا رسول اللہ تقریر سے پہلے دو اشار منقبت کے پیش خدمت ملائزہ فرمائیں جی جی ماشاءاللہ تیسا سبحان اللہ کل کی کیا بات اسی وقت دیولی آئیں گے دور سے پولنا رہا سبحان اللہ کل کی کیا بات اسی وقت دیولی آئیں گے کل کی کیا بات اسی وقت دیولی آئیں گے اور تم بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے تم بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے اگلا شہر ملائزہ فرمائیں پڑھنکے عباس دیلاوارے کان قصیدہ دیکھو پڑھنکے عباس دیلاوارے کان قصیدہ دیکھو پڑھنکے عباس دیلاوارے کان قصیدہ دیکھو دیکھو مسکراتے ہوئے جنت سے علی آئیں گے مسکراتے ہوئے جنت سے علی آئیں گے درود پاک پڑھیں اللہ مسلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا قرآن پاک کے اندر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ اللہ نے قرآن پاک کے اندر علان فرما دیا اللہ سے ڈرنا ہے اللہ سے ڈرنے کے بعد سچوں کے دامن سے پاپستہ ہونا ہے سچوں کے دامن سے جڑ جانا ہے سچوں کے دامن کو پکڑ لینا ہے انشاءاللہ العزیج سچوں کے دامن سے پاپستہ ہو جائے گا اسی کی انشاءاللہ العزیز کامیابی ہوگی ہے وہ یہاں پر بھی کامیاب ہے یہاں سے جانے کے بعد وہ جب قبر میں جائے گا وہاں پر بھی کامیابی ہے جب قبر سے نکل کر وہ پروز حشر میں جائے گا تو انشاءاللہ العزیز وہاں پر یہ اللہ والوں کی جگہیں یہ اللہ والوں کی خانقائیں ہیں جاہیں اللہ کے ولی اپنے مزاراتوں کے اندر آرام فرما ہے مگر جس بزرگ کو جس اللہ والے کو یاد کیا جاتا ہے خدا کی قسم وہ بزرگ وہ اللہ والے ضرور ہماری آوازوں کو ہماری پکار کو ضرور سنتے ہیں حضور سیدی ہمارے سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہو ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا بشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور مجھے پکارے تو خدا کی قسم میں اس کے لیے مشرق میں سے مغرب میں پہنچ جاتا ہوں اور میرا چاہنے والا جنوب میں ہو میں اس کے لیے اس کی مدد کے لیے وحی پہنچ جاتا ہوں جہاں پر اس کو پکارا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ والے اس کی مدد کے لیے وحی پہنچ جاتا ہوں اللہ والوں کا یہ فیضان ہے حضور سیدی غلام جلانی میا رحمت اللہ علیہ کا یہ فیضان ہے آج ان کے چاہنے والے بلاس پھر کے نہیں بلکہ دور و دراز سے آج ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں آج ان کی خانقاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آج امیاء پر حاضر ہیں آج ہماری حاضری کو وہ سید غلام جلانی میا رحمت اللہ علیہ تو ہماری حاضری کو دیکھ آج جو ان کا چاہنے والا ہے خدا کی قسم ان کا جو چاہنے والا جو ان کے وسیلے سے جو انشاءاللہ العزیز مانگے گا میرا یقین بولتا ہے میرا عقیدہ بولتا ہے کہ آج وہ یہاں سے خالی نہیں جائے گا بلکہ انشاءاللہ العزیز کچھ لے کر کے جائے گا جی بے شک یہ اللہ والوں کا فیضان ہوتا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اتقو فراست المؤمنی وَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُونِ اللَّهِ اے لوگو مومنوں کی نگاہ سے ڈرو اللہ والوں کی نگاہ سے ڈرو اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ خدا کے نور بے شک بے شک وہ ظاہر بھی دیکھا کرتے ہیں اور باطن بھی دیکھا کرتے ہیں علامہ فرماتے ہیں اگر کسی عالم کے جلاس میں جایا جائے علامہ کی مجلس میں جایا جائے تو اپنی زبان کو سبال کر کے جایا جائے اس لیے کہ جو علم والے ہوتے ہیں وہ زبان کو اس کے پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کتنا کرنٹ رکھتا ہے یہ کتنا علم رکھتا ہے اپنے اندر اللہ اکبر اور قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے قُلْ اَهَلْ يَسْتَبِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں یہ تو علیموں کی شان ہے اگر علیموں کے اجلاس میں جایا جائے تو اپنی زبان کو سباہل کر کے جایا جائے اس لیے کہ جو علامہ ہوتے ہیں جو علم ہوتے ہیں وہ اس کی زبان کو پکڑ لیتے ہیں یہ اپنے پاس کتنا علم اور جو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا ہے جو اللہ والوں میں پہنچتا ہے کچھ لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ چومنے کے لیے جاتے ہیں اللہ اکبر کچھ لوگ مانگنے کے لیے جاتے ہیں اللہ والے پہچان لیتے ہیں یہ یہاں پر گھومنے کے لیے آیا ہے یا یہاں پر یہ چومنے کے لیے آیا ہے اللہ اکبر اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ زبان کو بھی پہچانتے ہیں اور وہ دل کو بھی پہچانتے ہیں وہ دل سے بھی واقف ہوتے ہیں کچھ لوگ آج کے دور میں چومنے کو بیداد بتاتے ہیں کچھ لوگ چومنے کو شرک بتاتے ہیں آج میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں چومنا کوئی بیداد نہیں ہے چومنا کوئی شرک نہیں ہے اللہ والوں کی چوکھٹ کو اگر چوم لیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں شرک کر لیا کچھ لوگ کہتے ہیں بیداد کر لیا کچھ لوگ کہتے ہیں حرام کر لیا اللہ اکبر کبیرہ جومنا کوئی شرک نہیں ہے جومنا کوئی بدعات نہیں ہے بلکہ آج اس اولیاء اکرام کی معفل سے اللہ والوں کی معفل سے یہ پیغام لے کر کے جانا ہے اللہ والوں کو جومنا کوئی شرک نہیں آپ کو میں بتا کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز جومنا تو ہے وہ ثواب ہے ہی ماشاءاللہ ثواب ہے ثواب جومنا جائز ہے جومنا سنت رسول اللہ جومنا کیا ہے سنت رسول اللہ اگر اپنے اولاد کو جوم لو تو وہ جائز ہے اپنے اولاد کو جوم لو تو جائز ہے باپ کے قدموں کو جوم لو اولیاء اکرام کے قدموں کو جوم لو اولیاء اکرام کی چوکھٹ کو جوم لو تو وہ ثواب ہے وہ اصول برکت اللہ اکبر حضرت عمر فاروق عظم سے پوچھا ذرا آپ یہ بتائیے کہ سنگِ اسود کو کیوں چوم رہے ہیں اللہ اکبر تو عمر فاروق عظم کا یہ قول ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ زمانہ چومتا ہے میں اس کو اس لیے نہیں چومتا ہوں کہ یہ جنتی پتھر ہے میں اس کو اس لیے نہیں چومتا ہوں کہ اس کے چومنے سے یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے بلکہ میں اس کو اس لیے چومتا ہوں کہ اس کو میرے سرکار نے چوپا سبحان اللہ سرکار نے چوپا تھا اور ان کا چوپنا ہمارے لئے کوئی عام چوپنا نہیں ہے اگر ہم چوپ لے تو انشاءاللہ العزیز ہوا ہمارے لئے سنت ہے رسول اللہ ہے اور ایک سنت کو زندہ کرنا سوچ سنت ہو گیا حضور علیہ السلام امام حسین کے گلے کو چوپا کرتے تھے اللہ اکبر امام الانبیاء حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی آنہا کی پہشانی کو چوپا کرتے تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں ولی اللہ پر چادر چلانا یہ کان سے چائز ہے اللہ اکبر یہ کون سا ثواب ہے میں یہ بھی آپ کو بتا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ چادر چلانا بھی یعنی ہماری پہچان کی نشانیاں ہیں اولیاء کرام کی ایک پہچان ہے اللہ اکبر کبیرہ چادر چلانا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیروں نے چادر واضح کرنا شروع کر دی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چادر مزاروں پر نہیں چل رہی ہے بلکہ پیروں کے بیٹوں پر چادر چل رہی ہے بیٹوں پر چادر چل رہی ہے سنو سمجھ کر کے جانا آپ لوگ یعنی اولیاء کرام کی شان دیکھیں یعنی ایک قبرستان ہے اس قبرستان کے اندر قبریں ہیں کچھ قبریں عام ہوتی ہیں اور کچھ قبریں خاص ہوتی ہیں جیسے کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کچھ کتابیں عام ہیں کچھ کتابیں تو ہیں وہ خاص ہیں جو بے علم لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہندی کی کتاب بھی رکھ دو ان کے سامنے انگلیش کی کتاب رکھ دو ان کے سامنے اردو کی کتاب رکھ دو ان کے سامنے فارسی کی کتاب رکھ دو ان کے سامنے عربی کی کتاب رکھ دو ان کے تو دماغ میں یہی ہے یہ کتاب ہے یہی ہے یہ کتاب ہے ایسی اللہ والوں کا معاملہ ہے ایک قبر غلام جلانی میاں کی ہے ایک قبر دوسری طرف پہنچیں وہ عام ہے یہ بھی قبر ہے وہ بھی قبر ہے جب ان پر چادر چلا دی جاتی ہے تو ہمیں پتہ جل جاتا ہے یہ قبر عام کی ہے اور یہ قبر تو ہے خاص کی ہے بے شک بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور سے جیلانی مسلکِ عالی حضرت جیسے کتابوں کا نقشہ ہوتا ہے ہندی انگلیش عربی فارسی اردو ساری کتابوں کو رکھ دیا گیا مگر ایک کتاب ہے قرآن پاک وہ بھی کتاب یہ ہے مگر وہ خاص ہے اس پر جب زلدان چڑھا دیا جاتا ہے تو بعلم لوگوں کو پہچان ہو جاتی ہے یہ کتاب عام نہیں ہے بلکہ یہ کتاب تو ہے خاص ہے سبحان اللہ بے شک بے شک زلدان نہیں چڑھایا جاتا ہے بلکہ خاص کتاب پر زلدان چڑھایا جاتا ہے تو اہلیہ اکرام تو ہیں یہ کون ہیں خاص ہیں ان خاص کے صدقِم اللہ رب العزت ہمیں روزی دیتا ہے تمہارے اور ہمارے عمال اس لائق نہیں کہ ہمیں روزی مل جاتا ہے ہم لوگ تو ہیں دھانوں کو پانی دیتے ہیں ہم لوگ یعنی گیہوں کو پانی دیتے ہیں اللہ اوت پر اب دھان کے ہی صدقے میں گھاس بھی پل جاتی ہے کیا چیز گھاس گھاس کو تو پانی نہیں دیا نہیں کھات تو نہیں دیا نہیں بے کس کو رہے پانی تو آپ کہیں گے میاں صاحب پانی تو دھان کو لگا رہے ہیں پانی تو گیہوں کو لگا رہے ہیں مگر پتا چلا گیہوں کے صدقے میں دھان کے صدقے میں گھاس بھی پل گئی تو ان اللہ والوں کا صدقہ ہے ان کے صدقے میں ہم گناہگاروں کا بھی بیڑا پار ہم گناہگاروں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے ہم سیاہگاروں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے ہم خطاکاروں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے یہ سب انہی کا فیض ہے انہی کا فیض ہم لوٹ رہے ہیں ان کے صدقے میں انشاءاللہ العزید ہماری یہاں پر بھی کامیابی ہے جب یہاں سے قبر میں پہنچیں گے وہاں پر بھی کامیابی ہے قبر سے نکل کل جب بروز یہ حشر میں پہنچیں گے یا ایوہ الذین آمن تقاللہ وکونو مع السوادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ وما علینا اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ سبی لوگ کلمہ شریف پھلنے لا الہ الا اللہ